پیریٹ ایرگولر کی سمسیہ ہے جہاں پھر کھل کے پیریٹس نہیں ہوتے جہاں پھر تھائرائیڈ کا ایشو ہے جہاں پھر ہارمونز ایمبیلنسڈ ہے تو آج ہی اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیجئے بیٹ روٹ یوز جانی کے چکندر کا جوز بیٹ روٹ میں ہے دھیر سارے انٹی آکسیڈنٹ ویٹامن اے ویٹامن بی سکس اور آئرن کی بھرپور مادرہ اس کو لینے کا ایک الگ سا طریقہ ہے جو آپ کے ہیلتھ ایشوز کے اکارڈنگ آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹس ہیں جیسے کہ یہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو صحیح رکھتا ہے آپ کا بلڈ لیول بلکل کنٹرول میں رہتا ہے کسی بھی طرح کی باڈی ویکنیس فیل نہیں ہوتی اور آدمیوں کے سپرم کاؤنٹ بڑھانے میں بھی یہ بہت ہی ہیلپفول ہوتا ہے تو آدمی اور عورت دونوں اس جیوس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں بہت ہی سیمبل طریقے سے بنا کے لینا ہے آپ نے دو چوکندر لینا ہے تھوڑا سا اس میں ادھرک ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس میں لیمن ایڈ کرنا ہے اور کچھ پانی ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے بنا کے خالی پیٹ لیجیے یہ آپ کو زیادہ بینیفیٹ دے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہے اگر آپ پرگنینٹ ہیں فوسٹر ٹرامیسٹر چل رہا ہے تو اس کو پوری طرح سے اوائیڈ کیجئے اگر آپ کو کڈنی سٹون ہے جہاں پھر بیٹ روٹ سے آپ کو کسی طرح کی ایلرڈی ہے جہاں پھر آپ کو پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ہیلتھ ایشوز ہے تب بھی اس کو پوری طرح سے اوائیڈ کیجئے اگر آپ کے اندر کیلچیوم کی آلریڈی کمی ہے تو پھر بھی اس جیوس کو آپ اوائیڈ کیجئے تو دیکھا آپ نے ہیلتی چیزوں کے جتنے زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں اتنے ہی ساتھ میں سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے نہ لیا جائے صحیح کنڈیشن میں نہ لیا جائے تو کوئی بھی چیز ٹرائے کرنے سے پہلے چاہیے وہ نیچرل ہو چاہیے وہ ہیلتی ہو پرابر گائیڈنس لینا بہت ہی جروری ہوتا ہے پرابر نیچرل ٹریٹمنٹ کے لیے کنسلٹیشن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پر ڈیٹیل جاننے کے لیے مجھے میسج کر سکتے ہیں thank you very much